انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے جو مشکل ہو یا آسانی رات ہو یا دن کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی حال میں اکیلہ نہیں چھوڑتا روٹتا ہے تو بہت جلدی مان بھی جاتا ہے کبھی رسوہ نہیں کرتا ہمیشہ ساتھ رہتا ہے ہمیشہ ساتھ دیتا ہے اور اللہ سے دوستی کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا اکیلہ رہنا بورا نہیں لگتا آنکھوں میں لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے نوٹوں پہ ہر وقت مسکرہات رہتی ہے ہم سے کوئی بات کرے نہ کرے دل مطمئن رہتا ہے وہ ایک لمحہ جب درد کی شدت دل کو سجدے میں چکا دے اور ہر آس و امید بس اللہ سے لگا دے نصیب کے پیارے ہوتے ہیں وہ جنہیں اللہ خود اپنی طلب میں لگا دے سب کچھ پاس ہو کر بھی گاری بنگلہ پیسے سب کچھ ہے مگر بے سکونی ہے تو سمجھ لو تمہارا دل دنیاوی چیزیں نہیں چاہتا بلکہ وہ اللہ سے جھوڑنے کے لئے طرف رہا ہے خود کو اللہ سے جھوڑ لو ہمیشہ کا سکون تمہارا مقدر بن جائے گا انشاءاللہ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے زبان کی مٹھاس ختم کرتا ہے بری نیت کے ساتھ بظاہر کیے جانے والے اچھے عمل کو بھی پھل نہیں لگتا لیکن اچھے نیت کے ساتھ کیے گئے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھاگ لگ جاتے ہیں یہ ہماری کھوٹی کھڑی نیت ہی تو ہوتی ہے جو انجام بد اور انجام خیر کا باعث بنتی ہے توقل سے قسمت بعد میں اور دل پہلے بدل جاتا ہے دل کو قرار آ جاتا ہے اور انسان رب کی رضا میں راضی ہونا سیکھ جاتا ہے جو اللہ کو دنیا سے پہلے رکھتا ہے اللہ بھی پھر اسے دنیا سے پہلے رکھتا ہے اللہ کو محبت کا مرکز بنا لو پھر دیکھو کیسے ساری محبتیں بھاگ کر تم تک پہن جائیں گی اللہ ہی محبت کا پہلا اور آخری حق دار ہے بیچ کی ساری محبتیں تو بس چند لمحوں کی کہانی ہے اگر کسی انسان کی پرسنل سپیس ڈسٹرپ کی جائے تو اسے بے آرامی پریشانی گصہ کچھ بھی آ سکتا ہے یا پھر یہ سب چیزیں اکٹھی بھی ہو سکتی ہیں اور ایسا مسلسل ہو تو اچھا بلا آدمی نفسیاتی مریض بن جاتا ہے اگر تم اداس ہو سمجھ نہیں آرہا کہ کیا کرو کچھ بھی صحیح ہوتا نظر نہیں آرہا مگر دیکھو اور اب تمہیں نہیں بھولا دعا کا راستہ تمہیں اس نے دیا ہوا ہے ابھی بھی تمہارے ہاتھ میں تو پھر یہ یقین رکھو کہ دعا قبول بھی ہوگی یہ مشکلات زندگی کا ایک حصہ ہیں پوری زندگی نہیں دن اچھے بھی آئیں گے تمہارے کیا ہوا جو آنسو خوشک ہو گئے ہیں کیا ہوا جو اب الفاظ بھی نہیں ساتھ دے رہے وہ رب تو تمہاری خاموشی بھی سن لیتا ہے ایسے ہار مان کر مت بیٹھ جاؤ سب ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ وہ رب العالمین تم سے بہت محبت کرتا ہے یقین رکھو اللہ نے جو تمہارے لئے لکھا ہے وہ آخر میں تمہارے ساتھ ہوگا پھر لوگ جتنی بھی رکاوٹیں کھری کر لیں پھر نصیب جتنی بھی کوششیں کر لیں یاد رکھو صرف دعاوں سے موجزے نہیں ہوتے موجزوں کے لئے سر کو بھی چکانا پڑتا ہے جب دن میں پانچ دفعہ اللہ کو منانے جاؤ گے تو نصیب کیسے تم سے روٹ ہر رہ سکتا ہے نماز یقین کو مکمل کر دیتی ہے اور مکمل یقین رکھنے والوں کے لئے ہی تو اللہ کن فرماتا ہے سینکروں مثالیں موجود ہیں کہ لوگوں نے دعاوں سے اپنے پسندیدہ شخص اپنے مقدر میں شامل کیے تم بھی اللہ سے نا امید مت ہو ان لوگوں کی کہانی اللہ نے اللہ نے ہی مکمل کی وہ تمہاری کہانی بھی دھوڑی نہیں چھوڑے گا اگر تم اسے دیکھو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے تو تم کبھی بھی اس کے لئے پریشان نہ ہو جو ابھی تم مانگ رہے ہو کیونکہ جس سے نئے بن مانگے اتنا کچھ دے رکھا ہے پھر وہ کیسے وہ دعائیں نہیں قبول کرے گا جس کے لئے تمہارا دل سجدوں میں روتا ہے جب انسان بچوں کی طرح اللہ کو اپنی من پسند چیز کے لئے مناتا ہے طرف سے گر گراتا ہے تو وہ مان جاتا ہے اسے اپنے بندے کی معصومیت بڑی یہ آدھا بہت پسند ہے اللہ ایک دن پھر تم پر ایسے مہروان ہوگا کہ یہ دل پھر سے مسکرانے لگ جائے گا اور پھر اللہ کے ایک ہی حکم سے تمہارا نصیب بدل جائے گا جو کوئیں سے نکال کر یوسف کو مصر کے تخت بھی بٹھا سکتا ہے بھروسہ رکھو وہ رب تمہارے غموں کو بھی خوشوں میں بدل سکتا ہے لوگ ہمیں توڑتے رہتے ہیں اتنا توڑتے ہیں اتنا توڑتے ہیں کہ ہم ٹوٹ کے زرہ زرہ ہو جاتے ہیں اور اس زرے زرے کو اللہ اپنی محبت سے اتنا مضبوط جوڑتا ہے کہ وہ دوبارہ ہمیں دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی ایک دن تمہارے باز وہ سب ہوگا جسے پانی کی امید میں تم اتنی دعائیں کرتے ہو راتوں کو اٹھتے ہو اللہ تمہیں وہ سب کچھ دے گا جس کی تم تمنا کرتے ہو تمہارے انتظار کبھی بھی ضائع نہیں جائے گا کبھی کبھی لگتا ہے کہ دنیا ٹوٹ جائے گی امید کوئی نہیں رہے گی پر یاد رکھیں کہ جو کچھ اللہ نے آپ کے لئے سوچا ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا بس کبھی بھی نا امید نہ ہوں کیونکہ جو کچھ اللہ کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے سب کی کہانیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں پھر پریشانی کیسی وہ جو پرندے کو ہوا میں تنہا تھامتا ہے وہی آپ کی مستقل کو بھی تھام لے گا کیا ہوا اگر وہی تمہارا نصیب ہو جس پر تم ہمت ہار بیٹھے ہو سبر سے گزار کر اللہ پھر تمہارے یقین کا بھی امتحان لیتا ہے وہ تمہیں سزا نہیں دیتا بلکہ تمہیں اپنے پاس لانے کے لئے آزماتا ہے تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ دینے والا مقدر اور تمہارے بس وزوں سے بہت بڑا ہے کیا ہوا اگر اللہ نے مقدر کا وہ حصہ نامکمل اس لئے رکھا ہو کہ تم اس خالی جگہ کو اپنی دعاوں سے اپنی جہاں سے مکمل کر لو دعاوں کا مسلزت تمہارے لبوں کی تصویر بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لئے قبولیت کا ایک اشارہ ہے اور دعائیں مانگتے رہو اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے خضا میں ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے وہ درخت مگر بہار کی امید کبھی نہیں چھوڑتا تم بھی رب العالمین کی رحمت کی امید نہیں چھوڑنا کہ بہار سے لطف اندوز وہی ہوتے ہیں جنہوں نے خضا کی شدت میں حسوس کی ہو جب تمہارا دل گھبراج ہے جب تم بہت زیادہ پریشان ہو جاؤ جب کہیں سے بھی تمہیں امید نہ مل رہی ہو جب ہر کسی سے تمہیں تکلیف بس مل رہی ہو تمہارا دل بے چین ہو رہا ہو اس وقت علم نشرا پر لیا کر بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے جو رب ایک ماہ صبر کرنے پر انام عید کی خوشی سے نواز دے تو وہ تمہارا سالوں کی آگیا صبر رائے گا کیسے جانے دے سکتا ہے وہ تمہارے درد کو محسوس کرتا ہے وہ جانتا ہے تم کتنی تکلیف میں ہو اسے پتا ہے تمہارا ٹوٹنا تمہارا ٹوٹ کے بکھر جانا تم صبر کی انتہا پر ہونا تو سنو اس کی مدد بس پہنچنے والی ہے تمہارے یہ بائے ہوئے آنسو اس نے قبول کر لیا ہے تمہارا سجدوں میں اس کو پکارنا اسے پسند آ گیا ہے وہ بس اب راضی ہو گیا ہے تم سے تمہارا نصیب اب بہت جلد بدلنے کو ہے تمہاری بے رنگ زندگی میں اب وہ رنگ بڑھنے والا ہے اب تمہارا گھر بھی خوشی کے پھولوں سے مہک جائے گا یقین کرو تم اپنی دعاوں کی قبولت جلد دیکھو گے